بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کمار اباس محمدی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پنجڈت نیوز ناظرین میری آج کی ویڈیو انتہائی اہم ہے کچھ عرصہ قبل شاید سب نے یہ نعرہ سنا ہوگا الفاظ سنے ہوں گے کچھ ہمارے سیاستدان بھی تھے ان نعروں کو لگوانے والے اور دوسرے لوگ بھی تھے میں ان کے بارے میں اس وقت کچھ بھی نہ کہہ سکا کیونکہ میں اس وقت میڈیا سے منسلک نہیں تھا اب بھی کوئی میں صحافی نہیں ہوں کوئی دانشور نہیں ہوں میرا کسی ٹی وی چینل سے یا اخبار سے کوئی تعلق نہیں ہے only i am proud to be a defender تو آج کی ویڈیو سب کے لئے ہے اس وجہ ویڈیو کو غور سے سننا یہ دیکھنے والی نہیں ہے بلکہ سننے والی ویڈیو ہے میں پوری کی پوری ویڈیو پاکستان آرمی کے متعلق ہے جن کے دل میں پاکستان آرمی کے لئے نفرت ہے ان لوگوں کے لئے ہے خاص طور پر اور عامل طور پر سب لوگوں کے لئے ہے تو میں اپنی ویڈیو شروع کرتا ہوں کہ فوج کا ملک میں کیا کردار ہوتا ہے جن ملکوں میں فوج نہیں ہے ان کی کیا حالت ہوتی ہے چلیں ہم اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں ناظرین جب انسان نے پھول پودے اور خردنی اشیاء کی کاشت سیکھ لی تو وقت کے ساتھ ساتھ مختلف فصلوں کا اگاؤ بڑھنے لگا یہی وہ مقام تھا جہاں سے چینہ چھپٹی چوری چکاری ڈاکازنی شروع ہوئی کیونکہ معاشرے کے سب لوگ محنت یا مشکت نہیں کرتے بلکہ سوسائیٹی کا ایک حصہ دوسری کی اگائی ہوئی فصلیں کٹ کر کھا جانا ہوتا تھا جب یہ وبہ عام ہوئی تو لوگوں نے اس چوری کو روکنے کے لئے اپنے میں سے ہی کچھ مضبوط جسم اور جان کے نوجوانوں پر مشتمل پہردار فورس قائم کر کے ان کا بٹائی میں یعنی فصل میں ایک حصہ مقرر کر دیا تاکہ وہ ان کے کھیتوں اور کھلیانوں کی کوئی کی حفاظت کرے اور نوٹ مار سے محفوظ رکھ سکے کھیت کھلیان کی حفاظت کے لئے اپنایا جانے والا خیال ہی وقت کے ساتھ ساتھ بتدریج آگے بڑھتا گیا باقیدہ فوج کی شکل اختیار کرتا گیا اور آج کئی ہزار سال بعد ہمیں دنیا بھر میں مسلح اور جدید طرز پر تربیت یافتہ افواج قوموں اور ملکوں کی حفاظت اور نگاہبانی کرتی نظر آتی ہیں اگر ہم تاریخ سے ہٹ کر بھی افواج کی ضرورت پر نظر دوڑائیں تو یہ معروف فلسفہ سامنے آ جاتا ہے کہ کمزوری جاریت کو دعوت دیتی ہے بدن کمزور ہو تو بیماریاں حملہ کر دیتی ہیں بستی میں کوئی خاندان کمزور ہو تو ہر ایک اس کا استحصال جی طرح اگر کوئی پوری قوم کمزور ہو تو طاقتور ملک اس پر چہر دوڑتے ہیں قصہ مختصر جس طرح ایک عام انسان کی بقا اور ارتقاء کے لیے اس کا مضبوط ہونا ضروری ہے اس طرح قوموں اور ملکوں کی سلامتی اور دفاع کے لیے بحیثیت مجموعی ایک مضبوط بہادر اور محب بے وطن فوت کا وجود ہر وقت اور ہر حال میں ناگزیر ہے ورنہ جس کا جب جی چاہے گا چہر دوڑے گا اور اسے ملیا میٹ کر دے گا میں آپ کو جنگ عظیم یا اول دوم کی مثالیں اس لیے نہیں دوں گا کہ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہوئی کیا عراق شام لیبیا یمن سومالیا فلسطین افغانستان اور یوکرین میں جو کچھ ہوا یا ہو رہا ہے یہ وہ اس بات کا تھوز ثبوت ہے کہ ان ممالک پر صرف اس لیے مسئیبت آئی کہ ان کے پاس اپنے دفاع کے لیے مضبوط فوج نہ تھی یا وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے کیا یہ حقیقت نہیں کہ ابھی چند ماہ قبل افغانستان کی تقریباً تین لاکھ مسلح اور امریکہ کی تربیہ تیافتہ فوجی صرف پچھتر ہزار طالبان کو آتا آتا دیکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے اور آج تک ان کا نشان بھی نہیں ملا افغانستان تو چند ماہ پہلے کی بات ہے حالیہ دور میں فیل وقت فی زمانہ یوکرین کی حالت دیکھ لیں اس کے پاس چائر لاکھ مسلح فوج تھی جو کہ مضبوط نہیں تھی یہ بات تیہ ہے مضبوط نہیں تھی اس کا کیا حال ہو رہا ہے فلسطین کا تقریباً ستر فیصد دھانچہ تباہ ہو چکا ہے اقوام متحدہ کی ریپورٹ کے مطابق یوکرین کو تیس فروری والی جگہ پر آنے کے لیے بیس سال لگیں گے یعنی بیس سال پیچھے چلا گیا ہے اسے دوبارہ اپنا دھانچہ بنانے کے لیے بیس سال لگیں گے تو اس کے پاس مضبوط فوج نہیں تھی ان تاریخی حقائق اور مثالوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر دنیا میں عزت اور وقار اور آزادی سے جینا ہے تو آپ کے پاس ایک مضبوط فوج ہونی چاہیے جو آپ کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ رکھے الحمدللہ ہم بہت ہی خوش نصیب ہیں پاکستانی ہم بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس ایک عظیم فوج ہے جس کی بہادری جرت اور کارناموں کا پوری دنیا اطراف کرتی ہے لیکن افسوس صد افسوس ہم میں سے ہی کچھ غیر ملکی ایجنٹ اور کچھ سادہ لہو افراد ان کے جھانسے میں آ کر دن رات الیکٹونک اور سوشل میڈیا پر اپنی ہی فوج کی تضحیق اور تضلیل کرتے ہیں جب انہیں روکو تو دلیل یہ دیتے ہیں کہ ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں بلکہ جرنیلوں کے خلاف ہیں یہ دلیل ایسے ہے جیسے آپ کا دشمن آپ کے دروازے پر کھڑے ہو کر آپ کے والدین دادا نانا کو گلیاں پکنا شروع کر دے اور جب آپ اسے روکیں تو کہیں جی آپ تو بہت اچھے ہیں آپ کے بہن بھائی بلکہ آپ کا خانسانہ بھی بہت نیک انسان ہے آپ کا مالی بھی بہت اچھا آدمی ہے اور ہم آپ کے سارے گھر کو پیار کرتے ہیں ہم آپ کے خاندان کے خلاف نہیں ہیں بلکہ آپ کے والدین چور اور ڈاکو ہیں یاد رکھیں یہ ایک دھکہ ہے یہ عام آدمی کو علیو بنانے کی خاطر فوج دشمن جو دراصل ملک کے دشمن ہیں جرنیلوں کا نام لے کر ہماری فوج کے خلاف نفرت پھیلاتے ہیں اور یہ ایجنڈا ہمارے دشمن کا ہے جو پاک فوج کی موجودگی میں ہم سے آزادی نہیں چین سکتا اب تو ہنگستان کے معروف اور پاکستان دشمن میجر گروہ آریا نے بھی ٹی وی پر آ کر تسلیم کیا تھا کہ پاکستان کی فوج اور آئی ایس آئی دنیا میں نمبر ون ہے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی عوام کو ان کی اپنی فوج کے خلاف کر کے پاک فوج کا مرال گرا دیا جائے یاد رکھیں فوج کی فوج کو صرف ہتھیاروں اور تربیت ہی کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ قوم کا اس کی پشت پہ کھڑا ہونا ہی اس کے لیے سب سے بڑا ہتھیار اور سرمایہ ہوتا ہے اب پاکستان آرمی یعنی پاک فوج ایک ایسا آدارہ بن گیا ہے جو نہ صرف بیرونی بلکہ اندرونی جہریت اور خطرات سے نمٹنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے موجودہ دور جو کہ فیفت جنریشن وار جس کو انفارمیشن وار پھر بھی کہا جاتا ہے جس میں ملک میں غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں حکومت اور فوج کے بارے میں عوام کے دلوں میں نفرت پھیلائی جاتی ہے جس کے نتیجے میں ملک توڑ پھوڑ کا شکار ہو جاتا ہے ملک میں افراد تفری پھیلتی ہے ملک میں سیویل وار شروع ہو جاتی ہے جس سے دشمن ممالک کو ایک خستہ اور نرم اور اپنی وفاداری سے عوام کے سامنے سرخوں ہو کر وطن کی فضا کو پرسکون بنائے ہوئے ہیں ہر ملک میں افات کی روک تھام کے ادارے اور رسکی کے ادارے ہوتے ہیں ہر ادارہ اپنی ذمہ داری اٹھانے کا پابند ہوتا ہے فوج صرف سردو کی حفاظت کرتی ہے کہیں آگ لگ جاتی ہے یا سلاب آ جاتا ہے زلزلہ آتا ہے سونامی آتا ہے ملک کی صورتحال خراب ہو جاتی ہے کہیں پہ انتجاج ہوتا ہے کہیں پہ اغواہ برائے تاوان کا معاملہ ہو جاتا ہے یا کوئی دہشتگردی کا معاملہ وقوع پذیر ہو جائے تو دیگر ممالک میں مختلف ادارے پولیس کے مخصوص دستے ہوتے ہیں جو ان جیسے دیگر مسائل سے نمٹتے ہیں ہمارے ملک میں زلزلہ آ جائے تو افات کی روک تھام کا ادارہ جس کی ذمہ داری ہے ان حالات سے نمٹنا ان کے پاس فنڈ نہیں ہوتے یا پھر ان کے فنڈ کھا لیے جاتے ہیں یا پھر ان کے پاس ساوہ سامان کی شدید قلت ہوتی ہے جس کی وجہ سے پاک فوج کو ملک کی خاطر اپنا کردار ادا کرنا پڑتا ہے دوزار پانٹ کے زلزلے کے بعد فوج کا کردار دیکھا جا سکتا ہے سیلاب آ جائے تو فوج کی طرف دیکھا جاتا ہے کہیں کوئی فلاہی کام ہونا ہوتا ہے تو فوج کو آگے کر دیا جاتا ہے کراٹی جیسے بڑے شہر کو بھتا خوروں سے پاک کرنا ہو یا حالیہ ہونے والی کچھ عرصہ ہونے والی بارشوں میں شہنیوں کو رسکو کرنا ہو پاک فوج خدمت کے لیے حاضر ہو جاتی ہے سیاسی معاملات بگر جائیں کہیں احتجاج ہو رہا ہو سرکیں بلاگ ہو جائیں یا پھر حجوم اکٹھا ہو جائے تب بھی پاک فوج کو مدد کے لیے بلائے جاتا ہے عوام محبت ٹول کر کے ملک میں پھیلے انتشار کو بہ آسانی روک دیتی ہے مشکل ترین جب ہوں پر جیسے پہاڑی علاقوں میں سرکوں اور پنوں کا جو تعمیرات ایک کام ہوتا ہے وہ فوج کا آدارہ فرنٹیئر ورکس آرگنیزیشن کرتا ہے نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے جو موٹر وے بنایا تھا وہ بھی اب یہ آدارہ ہی چلا رہا ہے ملک کی معیشت کے لیے سی پیک کے لیے جتنا کام پاک فوج نے کیا ہے اتنا کسی نے بھی نہیں کیا اس پراجیکٹ کو کامیاب بنانے میں فوج کا کردار سب سے اہم ہے پاک فوج کی ہر جوان اور افسر کے خون میں یہ بات رچ بس گئی ہے کہ یہ سارے کام ان کی جاب کا حصہ ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے ان کی وہ حصانات ہیں جن کا بدلہ ہم نہیں اتار سکتے اگر فوج ایسے کرے وقت میں ملک کی اندرونی حالت کو نظر انداز کر دے تو ملک افرہ تفری اور طور پھر کا شکار ہو کر دنیا میں مذاق بن کر عالمی سطح پر غیر مستقم ممالک کی فیرست میں شامل ہو جائے پاک فوج نے وطن عزیز کا کردار بلند کرنے کے لیے گران قدر خدمات سر انجام دی ہیں نائن الیون کے بعد پاکستان کا نام بطور دشت گرد ملک استعمال کیا جا رہا تھا اس وقت پاک فوج نے اقوام عالم کو باور کرایا کہ عالمی امن کے لیے پاکستان ہر قسم کی کوششوں کا حصہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے دشمن اناثر جو پاکستان کو اندرونی طور پر کمزور کرنے کے در پہ تھے جس کا ثبوت ہماری تاریخ کا سب سے دل خراش واقعہ سولہ دسمبر دو ہزار چودہ کو آرمی پبلک سکول پشاور میں پیش آیا جو صفاقیت کی بدترین مثال ہے جس کا ذکر پہ آنکھوں میں جس کے ذکر سے بھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں پاک فوج نے دشمن اناثر کا خاتمہ کرنے کے لیے ضرب عجب عضب اور نیشنل ایکشن پلان کے ذریعے دہشت گردوں کا کلہ کمہ کیا اس کے علاوہ عالمی امن کی خاطر اقوام متحدہ کے امن مشن کے لیے دست فرہم کرنے والی افواج میں پاکستان آرمی کا دنیا بھر میں تیسرا نمبر ہے افریقی ممالک کانگو وغیرہ جیسے بد امنی سے بھرپور خطوں میں پاک فوج امن کی بحالی کے لیے بھرپور ادا کردار ادا کرتی آ رہی ہے کسی ملک کی پوزیشن دنیا میں کسی حد تک مضبوط ہے اس کا اندازہ اس کی فوج کو ملنے والے ازازات سے با خوبی لگایا جا سکتا ہے یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ اقوام متحدہ کے سب سے زیادہ میڈلز پاکستانی فوج نے حاصل کیے ہیں ذہنی اور اعتباری اصحابی اعتبار سے پاک فوج کو دیکھا جائے تو اس لحاظ سے بھی فوج سب سے آگے ہے دنیا کی کون سی فوج ہے جو انتہائی مشکل اور خطرناک جنگی حالات کے بعد ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتی شدید ذہنی دباؤ میں آ کر بھارت جیسا ملک جس کی فوج خود کو بادشاہ سمجھتے ہوئے پاکستان کو شکست دینے کی ناکام کوشیں کرتے رہتی ہے اس فوج کے افراد بھی ذہنی دباؤ کا شکار ہو کر خودکشی کرتے ہیں امریکہ جو خود کو وقت کا فیرون سمجھ بیٹھا ہے اس کی فوج میں بھی خودکشی کرنا عام ہے پاک فوج اللہ کے فضل و کرم سے ایسی فوج ہے جس کے سپاہی اپنی جانوں کو اللہ کی امانت سمجھتے ہیں اور اس کو یوں خود سے ختم نہیں کرتے بلکہ دشمن کے سامنے ٹٹ کر سینہ سینے پہ گولی کھا کر شہادت کو رتبہ حاصل کر کے اپنے رب کے سامنے سرخ رو ہونا پسند کرتے ہیں یہی وہ وہ ایمانی قوت ہے جس سے پاک فوج کو قوت ملتی ہے اور وہ ملک کو استحقام بخشتی ہے دنیا میں اربوں روپیہ افواج پر پھر کہیں جا کر افواج اس قابل بنتی ہیں کہ ملک کی سرحدوں کی حفاظت کر سکیں سب سے کم تنخواہ لیکن بہترین پیشہ ورانہ صلاحیت کا استعمال کرتے ہوئے وطن کی خدمت خدمت کرنا یہ اعزاز بھی پاک فوج کو حاصل ہے افواج پاکستان کو برا بھلا کہنے والوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے مطابق پاک فوج اپنا فرض صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہی تو آپ پاک فوج میں جا کر برتی ہو جائیں آئیں آ کر دیکھیں جب آپ کے سینے پہ آ کر گلے لگے گی یا بمب آپ کے جسم کے پرخطے اڑا دے گا تب آپ فوجوں کی قربانیوں کا احساس کریں گے یا ایسا کریں اپنے جوان بیٹوں کو فوج میں برتی کروا دی گئے جب آپ کے بچے شہید ہو کر لہو محل ہو کر آپ کے سامنے آئیں گے تب شاید آپ سمجھ سکیں گے کہ پاک فوج کیا کرتی ہے اور ملک کی ترقی میں اس کی کیا اہلیت ہے پاکستان کے استعقام کے لیے افواج پاکستان کا کیا کردار ہے اس کا اندازہ آپ پاک فوج کے شہداء کے یتیم بچوں کے محصوم محصوم چہلوں کو دیکھ کر جوانی میں بیلگی کی ردا اور لینے والی میری بہنوں بیٹیوں کی خاموش سسکیوں کو سن کر سبر کا گھنٹ پیتے ان جوانوں کے ماں باپ کی سخ آنکھوں پہ نظر ڈال کر لگایا جا سکتا ہے ہم چاہے ان کی قدر کریں نہ کریں مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان کی بہت قدر ہے اللہ رب العزت ہمارے پیارے ملک اور پاکستان افواج کی حفاظت فرمائے الہی آمین اسے کے ساتھ ہی کمہ رباس محمدی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات